چھپکے کسی کی بات سننا کتنی بری بات آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اِسْتَمَعَ إِلَىٰ احْدِيثِ قَوْمٍ جو کسی قوم کی کچھ لوگوں کی بات سنے وَهُمْ لَهُ كَارِحُونَ اور وہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بات سنے کوئی وہ لوگوں کو نہیں پسند دیں وہ دیت قامل کی دلگ سنتے نہیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی کچھ لوگوں کی بات تو سنے اور انہیں پسند نہیں کہ وہ سنے وَهُمْ لَهُ كَارِحُونَ انہیں نہیں پسند ہے اور یا فِرُونَ مِنْهُ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سن رہے ہیں تو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُبَّا فِي اُذُّنِهِ الْآَنَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس شخص کے کان میں پگلا ہوا سیسا مولٹن لیڈ دال دیا جائے گا قیامت کے دن کیوں کان سے سن رہے تھے تم ان کی بات جب انہیں پسند نہیں تھا تو ایسے لوگوں کے کان میں پگلا ہوا سیسا مولٹن لیڈ 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 معلوم ہے لیڈ جو ہے نا پگلا ہوا لیڈ کان میں دال دیا جائے گا قیامت کے دن حدیث صحیح بخاری میں تو میرے پیارے بچوں ایسے چیز سے بہت دور رہنا چیئے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی کوئی بچے جو دم اچھی ہے بچ چیز ہے سکھنے کی قرام ناسی میں اس کو نہیں سھتے جو دم اپورٹن نہیں رہتی اس کو سھو اچھی باتیں سننے میں کرو نا کہیں پہ درس ہو رہا ہے اس کو کان لگا کے سنو کہیں پہ کلاس ہو رہی ہے اسلامی بات سکھای جارہی ہے اسے کان لگا کے سنو بلکل صحیح بات لیکن گلت چیزیں سننے میں لوگوں کو زیادہ انٹرست ہوتا ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے ہاں وہ گلی چیزیں بری چیزیں سب سے بچنا چاہیے دور آنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بچے نا دیکھو ایمان بچا نا تو ہم لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اگر ایمان گیا نا تو نہیں بہت کچھ بھی مل گیا تو بھی فیل ہو گئے دنیا کی سب کچھ بھی مل جائے نا لیکن آخرت کے دن فیل ہو گئے تو فیل ہے وہ انسان چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا دی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے